اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج ہم دسکس کریں گے اگری کلچر اینڈ فورسٹری سی ایس ایس پاس پیپر ٹو تھاؤزن تین کو تو سب سے پہلے ہم اس کا فرس قویسٹن دیکھتے ہیں جو کہ ہے گلوبل وارمگ is one of the major threats to food security what priority miles in short and long terms do you suggest to mitigate the negative impacts and to lose the benefits of climate change on different agriculture sectors and give examples where necessary ٹھیک ہے اس کوئیسٹن کو ہم ڈیٹیل سے ڈیسکس کریں گے سو گلوبل وارمگ poses significant challenges to food security by affecting crop yields, livestock productivity and the availability of water resources جو گلوبل وارمگ ہے یہ پھوڈ کی حفاظت کے لیے ایک دینجریس ہے چیز ہے جو کہ فصلوں کی پیدوار کو اور جو مویشی ہیں ان کی پیدوار کو جائز کے لاؤں جو پانی کے وسائل کی دستیابی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے سو ٹو میٹی گیٹ ڈیز ایمپیکٹس سو جو نیگٹیو ایمپیکٹس اور ہارنیس پوٹینشل بینیفیٹس ہیں کمبینیشن آف شارٹ اور رانگ ٹام میئرز کین بی ایمپلیمنٹیڈ اکروس ڈیفرنٹ اگری کلچر سیکٹرز ٹھیک ہے جو ان کے انفی اثرات ہیں ان کو کم کرنے اور جو اس کے ممکنہ خواہد ہیں ان سے جو فائدہ اٹھانے کے لیے مطلب نظرہ شعبے میں جو اقدمات اٹھائے جاتے ہیں وہ توویلی مدتی بھی ہوتے ہیں اور شارٹ ٹام کے لیے بھی ہوتے ہیں سو ہم ان کو ڈسکس کریں گے جو شارٹ ٹام مہیا سے ان کو ایمپروڈ ایریگیشن پریکٹسیز ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈریپ ایریگیشن سسٹم آتا ہے جس ٹیکنیک کی ریڈیوس وارٹر یوز ایج اینشور دیکھ پروپ سے رسیف اپٹیمال اماؤنٹ آ وارٹر دیئر با ایمپروڈنگ جیلڈ لیے جو ایماؤنٹ آ جو کم سے کم کیا جاتا ہے اور اماؤنٹ آ جاتا ہے اور اپنی ایرڈنگ کسیل کرتے ہیں سو رین وارٹر اس میں ہار ویسٹنگ ہے جس میں جو رین کا وارٹر ہے جن رین وارٹر اس کو سٹور کیا جاتا ہے اس کو پلیکٹ کیا جاتا ہے ان علاقوں میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے جہاں پر جو رین فال ہوتی ہے وہ ارے گولار ہو تو کراپ ڈیورسیفیکیشن اس میں کیا ہے کہ گروئنگ کلائمیٹ ہے ریزیلینٹ کراپس من کے انٹروڈیوسنگ گروڈ رزیسٹنس اور ہیٹ ٹوررینٹ کراپ بریائیٹیز مینٹین گیلز انڈر چینجن کلائمیٹ کنڈیشن اس طرح کی جو پڑس ہیں جو کہ ڈاؤٹ رزیسٹنس ہو یا ہیٹ ٹوررینٹ کراپ اس طرح کی بریائیٹیز کو مینٹین کرنا اور اس طرح کی بریائیٹیز کو پریڈیوس کرنا جیلڈنگ کی جو امانٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور جو بھی کلائمیٹی کنڈیشن ہوں انٹر کروپنگ اس میں کیا ہے کہ پلانٹنگ ملٹیپل کروپ اگر زیادہ کروپ ہو گئی ہے تو پھر اس طرح سے بہت ساری ٹوٹل کروپ جو فیل ہونے کا جو رسک ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا ریڈیوس ہو جائے گا اور سوائل منیجمنٹ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے جو اس میں کنزرویشن کی لے جائے جس میں سوائل ڈیسٹر بینس کو منیمائز کیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو یہ منیمائزیشن ہے جو ہیلپ کرتی ہے سوائل کی سٹیکٹر کو اور مویسٹر کو مینٹین کرنے میں اور اس طرح سے جو ایمپروو کرتے ہیں ریزیلینس کو ایکسٹریم ویڈر کیا گیا اور آرگینک امینڈمنٹس سوائل فرٹیلیٹی این وارٹر ریٹینشن اس طرح سے جو ارگینک میٹر ہیں وہ سوائل کی فرٹیلیٹی کو اس کی پیداواری صلاحیت کو اور وارٹر کو ریٹین کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو انکریز کرتے ہیں نیکسٹ ارلی ورننگ سسٹم میں ویڈر فورکاستنگ پروائیڈنگ ٹائمیلی اینڈ ایکوریٹ ویڈر فورکاست کین ہیلپ فارمز پریپیر فارکستیم ویڈر ایمینس ٹھیک ہے اس طرح سے جو ویڈر فورکاست اگر ایکوریٹ ہو اور اس کو اس طرح کی انفارمیشن فارمرز کو اگر پروائیڈ کی جاتی ہے ویڈر کے متعلق تو پھر وہ جنکہ ان کو اپنے پریپیشن کے اندر ہیلپ ملے گی اور اس کے بعد ہے پیسٹ این ڈیزیز سرویلیانس منیٹرنگ اینڈ مینیجن آوٹ بییکس کین پریوینٹ ویڈ سپریڈ اس طرح سے جو منیٹرنگ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کروپ کے لوسیز کو ریڈیوز کا سکتی ہے تو یہ جو ہم نے اس میں جو اقدامات دیکھے ہیں وہ شارٹ ٹرم تھے اور نیکس ٹرم لانگ ٹرم میز دیکھتے ہیں تو ریسارچ انڈ ڈیویلپمنٹ اس میں آتا ہے جنیٹک انجینرنگ میں ڈیویلپنگ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کروپ یہ جو ہے لانگ ٹرم میز کے اندر آتا ہے سسٹینبل اگری کلچر پرکٹسی سے جس میں اگرو فورسٹی میں انٹیگریٹنگ پریز اور شراب کو اور پریز کو انکی جو انکو انکو انٹیگریٹ کرنا سسٹم کے اندر نیسیسریت اس طرح سے بیوڈویسٹی کو امپروف کیا جا سکتا ہے سوال اروشت کو ردیوز کیا جا سکتا ہے اور وارٹا ریٹینشن کو بھی انہینس کیا جا سکتا ہے آنیس میں کمبائنگ بیالوجکل کلچرال اور میکینیکل کنٹرول میٹھیڈز to manage pest population sustainability بیالوجکل کلچرال اور میکینیکل کنٹرول میٹھیڈز ہیں میکینیکل کنٹرول میٹھیڈز پیسٹ کی پپولیشن کو مناز کر سکتے ہیں اور تیسرائز کی اندر جو فیکٹر ہے ہے وہ انفرسٹیٹر ڈیویلپمنٹ کا تو ایفیشنٹ وارٹر منیجمنٹ سیسٹم نیسیسری ہے جس میں ریزرویس بیلڈ کرنا کنالز بیلڈ کرنا اور ریزرویس بیلڈ کرنا جو کہ وارٹر کی سیپلائیس کو ایک ریلی بیلیٹی کو انشور کر سکتا ہے پھر سٹوریج فیسیلیٹیز جس میں ہوتر سٹوریج فیسیلیٹیز کنسٹرٹ کرنا اور تو ریدیوز کرنے کے لیے سپورٹ پروائیڈ کی جانے چاہیے گورنمنٹ کے اداروں کی جانب سے اور اس طرح سے جو ہے وہ فرمال سپورٹ پروائیڈ کی جانے چاہیے اور ان کو اس کو اپنے جو فصلوں کی پیداوار ہیں ان کو بڑھانے میں ہیلپ نیلیجی اس طرح کے اگزیمپلز جس جو اپنائے گئے ہیں لیا گئے ہیں کچھ ممالکس کے اندر تو اس میں انڈیا ہے انڈیا کی اگزیمپلز ہم دیکھتے ہیں جس میں پردھان پردھان منتری کرشی سینٹیوی یوگنا کے تحت جو ہے انہوں نے ایک پروگرام چلایا اور انہوں نے جو ہے وارٹر کی جو ایفیشنسی ہے اس کے ڈیوز کو ایمپروو کیا مایکرو ایریگیشن ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اور کینیا کے اندر جو ہے وہ ایک ڈراؤٹ ٹیلرینٹ میز ورائیٹیز جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے میز کی پروڈکشن کو سٹیبلائز کرتی ہے ریکیورنگ ڈراؤٹس کی صورت میں بھی نیدر لینڈز میں کیا ہوا کہ ایڈوانس گرین ہاؤس ٹیکنالوجیز آلاو فار کلائمیٹ کنٹرول ایڈوانس گرین ہاؤس ٹیکنالوجیز آلاو فار کلائمیٹ کنٹرول کے لیے کی گئی اور پھر ایفیشنٹ ان کا جوز کیا گیا ریسوسیز کا وہاں پر جو کہ جس کی وجہ سے ہائر پروڈکٹیوٹی جو ہے ان کو ملی پاکستانی سفرنگ پرام سیریس ایڈیوال اویل ڈیفیکٹ سجیسٹا سٹریجی انٹیگریٹنگ اگریکلچر کے لیے کوئیر و CRT ان کیتویم پاکستان دسکر ضرورت سجیسٹا سطریجی ڈی فن تیریسار كرین پاکستان روано اے ده پر ایڈیوال ڈیفیکٹس تکرش تکرشتر کی اب تحمید اگرکلت و جو انٹی کنٹرول زیائی образом ان انتشار سیاией پڑ پرامین کنٹ روocument mock ندیب پھر انویسٹنگ پروگرامز کو انہینس اویل کونٹنٹ اینڈ ایڈاپٹی بیلیٹی تھی کہ جس میں بریڈنگ پروگرامز کے اندر انویسٹ کرنا تاکہ اویل کونٹنٹ کو انکریز کیا جا سکے ایکسٹینشن سرویسیز جس میں فارمز کو ٹرین کرنا بیس پریکسی کے لیے تاکہ اویل سیٹ کی کلٹیویشن ہوسٹ کے اور ریسارچ شیئر کرنا نیو ٹکنولوجیز شیئر کرنا فارمز کے ساتھ سسٹینیبل فارمین پریکٹیسیز ہے انکریج کروپ روٹیشن اند انٹر کروپنگ تو ایمروو سوائل ہیلٹ این ریڈیوز پیسٹ پیسٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے سوائل کی ہیلٹ کو ایمپروو کرنے کے لیے یہ نیسیسری ہے کہ ایک ہی کروپ جو ہے وہ ایک ہی خیت میں نہ بار بار نہ ہو گئی جائے اور اس کراپ کی روٹیشن نیسیسری ہے ایمپلیمنٹ انٹیگریٹی پیسٹ منیجمنٹ سٹریجیز تکنولوجی کل اڈوانسمنٹ اس میں آتا ہے سو یوز پریسائزن اگریکلچر تو اپٹیمائز ریسورس یوز پرموٹ ایفیشن ایرگیشن میٹھیڈز لائک ڈیپ ایرگیشن اندر جو پیسٹ منیجمنٹ ایمپلیمنٹ انٹیگریشن فارموٹ ایسیسرن ، نیسے ہیں جس میں ایڈوانسمنٹ وع состав سبسیٹیز اور انسانٹیوز پروئیدر کیا جانے چاہیے ہیں سبسیٹیز کی سورت میں سیٹا کر پوروٹ بائیٹر دل 한번 نسیٹس ڈیویشن ان پشکی کریم favourite انسانٹیوز ایفیشن فارسٹرکے دیویلتمنٹ انسیسری ہے انویسٹهی سیٹا کرسکر to reduce post harvest losses and encourage the establishing of oil extract extraction and processing plants. پھر پاک پلیشی اور رگلیری support مسیسری ہے implement کرنا پلیشی پر اٹریس گو domestically produced edible oil ٹھیک ہے اور insurer کرنا fair or stable prices کو والا سید گروپ کیلئے پھر ہے public-private partnership foster partnership private companies for R&D processing مارکیٹنگ سپورٹی ڈیویلپمینٹ آف ایگری بزنیس فوکس ڈا آل سیڈ ویلیو چین اس طرح سے اور جو آل سیڈ کی کروپ ہے اس کو انقرید کیا جا سکتا ہے اس طرح کے اقدامات سے پارٹنرشیب پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ کر کے جا اور ان کی مارکیٹنگ کے لیے پھر اس کے بعد ایمپلیمنٹیشن پلان بھی نیسیسری ہے اس گروپ کو اس کی پروڈکٹیوٹی ہائی یعنی کہ اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکتے سو اسٹیبلیش ڈیمونسٹریشن ڈیمونسٹریشن فارمز این فیلڈ فیلڈ آئیلز جنی بھی نیوسٹریشن فارمز این فیلڈ فیلڈ خانبز نیسیسری ہے میڈیا آر کمینٹی آورٹریڈ کمپینز لانچ کی جانے چاہیے اس کے علاوہ ارگنائز ورکشوپس سیمینار فار نولیج شیئرنگ اینڈ منیٹرنگ اینڈ ایولویشن نیسی ہے ایمپلیمنٹ فریم ورک پروگرس اینڈ میک ایجسمنٹس اینڈ گیدر فیڈ بیک پرام فارماز اینڈ سٹیک ہولڈر سی کے یہ تمام جو اگزامات ہیں وہ ایڈی کی قروپ کو اس کی ازیاد زیادہ مقدار کو اس کے امون کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں انڈیا نیشنل میشن آن آئل سیڈ آئل پارم جو کہ فوکس کرتا ہے آئل سیڈ گروپ ایریال کو انکریز کرنے میں پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنے میں اور فارمرز کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو انڈونیشیا کا پارم آئل انڈسٹی ہے آہیز بیکم آلیڈنگ پروڈیوسر ایڈو تو گوڑ انفرسٹیکٹر رینڈ اپنی سپورٹیو پالیسیز اور اپنی اچھے انڈونیشیا کا پارم آئل انڈسٹی ہے انہوں نے اس طرح سے لیڈنگ یعنی کہ پروڈیوس کی ہے ایک اس آئل آئل سیڈ گروپ کو بائی انٹیگریٹنگ دیز اگری کلچر اینڈ پالیسی انیشیاتیو پاکستان کن اپرووووی ایڈیبل آئل پروڈکشن ریڈیوز ایمپورٹس ان انہینس پورٹ سیگورٹی ٹھیک ہے اس طرح سے پاکستان جو ہے اپنی اس طرح کی پالیسیز اور اگری کلچر کی جو پالیسیز ہیں اور کراپس کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروا کر پاکستان اپنی ایڈیبل آئل پروڈکشن کو ایمپرووو کر سکتا ہے ایمپورٹس کو بھی ریڈیوز کر سکتا ہے اور اس طرح سے فوڈ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی انہینس ہو سکتی ہے نیکس کوسٹم ہم دیکھتے ہیں ڈسکس بائیو فورٹیفیکیشن بائیو فورٹیفیکیشن کیا ہے اور یہ کیسے ہیلپ فول ہے بیسک ہومن نیوٹریشن چیز اور رویات کو پور رکھانے کے لیے اور کیسے یہ ملنیوٹریشن کے ساتھ کمیٹی بیل ہے اور اس کو ایمپل کے ساتھ دیسکس کرنا ہے تو بائیو فورٹیفیکیشن کیا ہے بائیو فورٹیفیکیشن کیا ہے بائیو فورٹیفیکیشن is the process of increasing the nutritional value of crops pro conventional plant breeding genetic modification are organic practices ڈھیک ہے بائیو فورٹیفیکیشن ایک ایسا process ہے جس میں نیوٹریشن ویلیو جو ہے crops کی increase کی جاتی ہے conventional plant breeding کے ترور جہاں genetic modification کر کے crops کے اندر جا پھر agronomic practices کے ذریعے تو اس کا جو گول ہوتا ہے وہ اس طرح کی crop produce کرنا ہوتا ہے جو کہ ریچر ہوتی ہے essential vitamins سے اور minerals سے جس طرح کے iron اس میں exist کرتا ہو zinc exist کرتا ہو vitamin A جیسے جو ہونے چاہیے جس میں often lacking in the divers of people in developing countries ٹھیک ہے جو زیادہ تر اس طرح کے جو vitamins ہیں vitamin A zinc یا iron ان کے elements کی کمی ہوتی ہے developing countries کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈائیٹس میں جو ہائے بائیو فورٹیفیکیشن ہیلپ کمیٹ میل نیوٹریشن جو کہ ہمارے کوسٹن کا سیکنڈ پارٹ ہے انہینس نیوٹرین کونٹینٹ بائیو فورٹیفائیڈ گروپس جو ہیں وہ ان کے اندر ایزنشل نیوٹرینٹس ہائے لیوال تک موجود ہوتی ہیں بائیو فورٹیفائیڈ رائس ہے جس کے اندر ہائے لیوال وائٹامیٹ اے موجود ہوتا ہے اور بائیو فورٹیفائیڈ ویٹ ہے اس کے اندر جو ہے زیادہ تعداد میں زینک موجود ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے بائیو فورٹیفائیڈ کروپس جو ہیں وہ ایک لارج پاپولیشن تک پہنچ جاتے ہیں سپیشلی رولر ایڈیاز کے اندر جہاں پر لوگ جو ہے جو ہے وہ زیادہ تر اپنے ہیوالی جانے کے ریلائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی فوڈ کے لیے کروپس کے اوپر تو سسٹینیبل سلوشن اس کا کیا ہے کہ جب بائیو فورٹیفائیڈ جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور ڈسٹیبیوٹیڈ ہو جاتی ہیں سو دے کنٹینیو ٹو انہینس نیوٹریشن ویڈاوڈ ریکورنگ اڈیشنال انٹرمیٹیشن ٹھیک ہے اس کو کسی بھی کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں ایک بہار جب انویسٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کی نیوٹریشن کو یہ انہینس کرتی رہتی ہیں اور کوسٹ افیکٹیو بائیو فورٹیفیکیشن ایز آ وان ٹائم انویسمنٹ ان ریساٹ ان ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے ریساٹ اور ڈیویلپمنٹ کے اندرے کے وان ٹائم انویسمنٹ ہے ویڈکن پروائیڈ لانگ تام بینیفیرس ویڈاوٹ ریکورنگ پوسٹ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی بائیو فورٹیفیڈ کروپس کی اگزیمپلز کو جس میں گولڈن رائس آتا ہے اس کے اندرے نے جو نیوٹریشن موجود ہوتا ہے نیوٹرین وہ وائٹامین اے موجود ہوتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ کیا پڑتا ہے وائٹامین اے کے گولڈن رائس جو ہے وہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کروپ ہے جو کہ بیٹا کیروٹین پروڈیوس کرتی ہے جو بلائنڈنیس کو اور موٹیلیٹی کو انکریز کر دیتی ہے چیلڈن کے اندر سو وائٹامین اے کا یوز جو ہے جنی کی گولڈن رائس کا یوز جو ہے وہ اس طرح کے خطرات کو کام کر سکتا ہے نیکسٹ ہم ریجن دیکھتے ہیں جہاں پر یہ موجود ہے گولڈن رائس تو پرائیملی تیرگیٹیڈ ایشیا وائیس اس ٹیپل فود ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم ہم آئرن بائیو فورٹی فائیڈ بینز دیکھتے ہیں اس کے اندر جو نیوٹرن موجود ہوتا ہے وہ آئرن موجود ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے یہ جو بینز ہیں جو ہلپ کرتے ہیں آئرن کی ڈیفیشنسی کو یعنی نیمیوں کو ریڈیوز کرنے میں اسپیشلی وومن اور چیلڈرن کے اندر اور ریجن اس کا دیکھیں تو یہ کامنلی گرون اور کنزیوم ہوتا ہے لیٹن امریکہ اینڈ افریقہ کے اندر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں زینک بائیو فورٹی فائیڈ ویٹ کو تو اس کے اندر جو نیوٹرن ہے وہ زینک ہے اور امپیکٹ اس کا کیا ہے کہ یہ زینک لیول کو انکریز کرتا ہے اور یہ امیون فنکشنس کو امپروف کرتا ہے اور اس طرح سے جو ہے چیلڈرن کے اندر ہن کو سٹنٹ گروس سے بچاتا ہے اس کا ریجن کیا ہے وائیڈلی گروس گرون ساؤت ایشیا ویار ویٹ ایزا میجر سٹیپل اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اورنج فلیچ سویٹ پٹیٹ اوز اس کے اندر بھی وائٹامین اے موجود ہوتا ہے گولڈنگ ہے اس کی طرح اور اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ اس کے اندر بیٹا کے روٹین بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتی ہے یہ جو سویٹ پٹیٹ اوز ہوتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں وائٹامین اے کے ساتھ کمبیٹ وائٹامین اے کی ڈیفیشنسی کے ساتھ کمبیٹ میں اور اس کا جو ریجن ہے وہ یہ سب سہران افریقہ کا ہے اور اس کے بائیو فورٹفیکیشن کے بینیفیٹس اب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پبلک ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کا بینیفیٹ ہے تو بائیو پروائیڈنگ ایزینشل نیوٹرینس سٹیپل کروپس بائیو فورٹفیکیشن ہیلپس امپرووو ڈی اووریل ہیلتھ آف دا پاپولیشن نیوٹرین ڈیفیشنسی ڈیزیزز اس طرح کے جو نیوٹرین ڈیفیشنسی ڈیزیزز ہیں ان کے انسیڈنس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا سپورٹ فار ونری ایبل کروپس جو پریگنٹ وومن ہوتی ہیں جو جنگ تیردان ہوتے ہیں ان کے اندر یعنی ان کو بہت زیادہ یہ فورٹفائیڈ کروپس جو ہیں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں ان کے لئے بینیفیشل ہوتی ہیں جو ایر ڈیوزیز ہے ان کے لئے جو ایر ایفیشن سوگید دینام دیکھیں که کمیمترینیست کلیزز بیو فورٹفائیہی مستقیش ڈیوزیز بیو فورٹفائیوک Schritte بیوزیز عیسیز مستقیش ڈیوڈیوزی عیتے ہیں ڈیوزیز 30 ۚڈیوز ڈیوزیز ڈیوزیز دینام سکی چیلنگز فرمار اور کنزیومرز میبی ہیسیٹین تو اڈاپٹ بائیو فورٹیفائید گروپ دیو تو انکیمیلر اور مسکنسیپشن باوی دیر پیسٹ این کوالیٹی تھی کہ فرمار اور کنزیومرز ہیں اس کے انکیمیمیلر ہیسیٹیشن ہو سکتی ہے اس طرح کی بائیو فورٹیفائید گروپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یا جوز کرنے کے لیے کیونکہ وہ انکیمیلر ہوتے ہیں یا ان کے دماغ میں جو ہے وہ مسکنسیپشن ہوتے ہیں اس کے مطالق تو اس کے ٹیسٹ کے مطالق اور یا اس کی کوالیٹی کے مطالق کے وہ اچھی نہیں ہوگی تو نیکس نام اس کی ڈسٹیبیشن کو دیکھتے ہیں اینشور ڈیٹ بائیو فورٹیفائید گروپ ریچ ریموٹ اینڈ ایمپرو ویریش ایری آز کین بی چیلنجی ٹھیک ہے جہاں پر جو اس کی بائیو فورٹیفائید گروپ ہوتی ہیں ان کو بہت دور طرح کے علاقوں میں پروتہ کو پہنچانا بہت زیادہ ایک چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے نیکس نام اس کی ریگولیٹری ہڈلز بھی آتی ہیں اس کے اندر جنیٹیکلی موڈیفائید گروپ ریچ ریگولیٹی بیریرز ان سم کنٹریز ٹھیک ہے کچھ جو ایسے کنٹریز ہوتی ہیں اس کے استعمال سے جہاں پر کچھ ریگولیٹری بیریرز موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر یہ کرپس جو نہیں ہوتی میکس آم اینس کی اس کی بہت کنکلوشن کی طرف آتے ہیں بائیو فورٹیفیکیشن کے بائیو فورٹیفیکیشن ایس نیا سکتا ہے بائیو فورٹیفیکیشن کے بائیو فورٹیفیکیشن کو نیوٹرین کی دفیشن کی کو اور مناس کو بھی امپروو کیا جیسے سکتا ہے اس کو جو کرتے ہوئے خاصص اور دیویلپنگ کنٹیز کے اندر سو بائنہنسنگ نیوٹرین کونٹینٹ آف سٹیپل کوپس بائیو فورٹیفیکیشن پروائیڈ سسٹینیبل اینڈ کوسٹ افیکٹیو سلوشن تو کمبیٹ میل نیٹریشن سی کے بائیو فورٹیفیکیشن کے یوز سے جو ہے وہ میل نیٹریشن کو جو ہے وہ اس کے اثرات پر یا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ جو ہومنس کی بیسک نیٹریشن نیڈز ہے اس کو بھی یہ پورا کرتا ہے نیکس ٹام کوسٹن نمبر فائیو دیکھتے ہیں جو کہ بائیو ٹکنالوجی افرز سیویل اپرچنیٹیز فار کوپ جنیٹک ایمپروومنٹ میٹ ڈاپ پریزنٹ ان کیوچر چیلنجیز ڈیسکس ویڈ سیوٹیبل ایگزمپلز ٹھیک ہے بائیو ٹکنالوجی ایسی ایسی بائیو ٹکنالوجی جا کرتے ہیں اپرچنیٹیز پروائیڈ کرتی ہیں اور جس طرح کے چیلنجیز آتے ہیں فوڈ سیکھریٹی کے حوالے سے جب آج پیسٹ رسیسنس ہاہتا ہے ان سب چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بائیو ٹکنالوجیی اپنا اپرچنٹ رول پلے کرتے ہیں ڈوکی کنٹیبیشنز اور اگزیمپلز اس میں دیکھتے ہیں ہائی جیلنگ ورائیٹیز بیٹی کوٹن اس میں کیا ہے اس کی اگزیمپل ہے اور جو ہے ایک انسیکٹی سائیڈل پروڈیوز کرتی ہے پروٹین جو کہ بول ورم کے انگیس رزیسنس رکھتا ہے اور اس کے امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسٹی سائیڈ کو ریڈیوز کرتی ہے اس کے پیسٹی سائیڈ کو جیلنگ ہے اس کو بھی انکریز کرتی ہے اور انہینس نیوٹریشنل کونٹینٹ اس کی اگزیمپل ہے گولڈن رائس اور یہ جو ہے بیٹا کے ریٹین پروڈیوز کرتا ہے وائٹامین اے کی دیشنسی کو فیس کرنے کے لیے اور یہ جو ہے ہیلپ کرتا ہے بلائنڈنس سے بچانے میں اور موٹیلیٹی کے ریٹ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے ڈراؤٹ این سٹریس ٹولرینس تو ڈراؤٹ اینڈ ٹولرینس نمیز ہے جو ہے بیو ٹکنولوجیز کی وجہ سے جو موڈیفیکیشن آئیں ان کروپس کے اندر اور یہ کروپس بیو ٹکنولوجیز جن کے اندر اس طرح کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ڈراؤٹ ٹولرینس بھی ہوتے ہیں اور ادر جو ویدر سٹریس ہے اس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں تو بلیڈ ٹو ویڈسٹین ڈراؤٹ کانیشن سی جو کہ ڈراؤٹ کانیشن فیس کر سکتی ہے اور انشور کرتے ہیں اس کی سٹیبل ڈیڈز کو وارٹر سکاس ایریاز کے اندر بھی جہاں پر وارٹر کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی جو مقدار ہے وہ سٹیبل رہتی ہے نیکس ہم اس کی جزیز ریزیسنس دیکھتے ہیں جن کے بیو ٹکنولوجیز کے جول سے ایسی کروپس پروڈیوز کی گئے جو ان کروپس کے اندر ایسی موڈیفیکیشن کی گئے کہ ان کے اندر ویڈر کو جو ہے کنڈیشنز جو ہے چاہے اکسٹریم ہوں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے سٹریس جو ادر انوارمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے جو ڈراؤٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو پیسٹ کے حوالے سے جو ان کے اوپر سٹریس ہوتا ہے تو اس کو ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس میں ڈیزیز ریزیسٹنس بھی ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے بیو ٹکنولوجی کے جو اس کے بیجے سے کروپس کے اندر اس میں پپائیا رنگ سپوٹ وائرس ریزیسٹنس ہے اور اس کے اندر ایک جین موجود ہوتا ہے وائرس ریزیسٹنس کے لئے اور اس کے امپیکٹ کیا ہے سیوڈ ہوای پپائیا انڈسٹری ہوای کے جو انڈسٹری ہے اس کو اس نے سیوڈ کیا اس کے بعد ہے پیسٹ ریزیسٹنس اس میں ہے بی ٹی برنگل ایکسپریس اٹوکسن اگنسٹ برنجل فروت اینڈ شوٹ بورر ٹک ہے اس کو ٹکسن ایکسپریس کرتی ہے جو کہ برنجل فروت یا شوٹ بورر کے انگیزٹ ہوتا ہے اور اس کے امپیکٹ کیا ہے کہ یہ پیسٹی سائیڈز کے جوز کو ریڈیوز کرتی ہے اور ہیلڈنگ کو بھی انکریز کرتی ہے اور ہر بھی سائیڈ ٹولرینس اس میں کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ گائلوک فوسیٹ ریزیسٹنس سویا بینز ہیں اور ٹولرینس یہ ٹولرینٹ کرتی ہے جو ہے گلائی فوسیٹ ہر بھی سائیڈ کو بیٹر ویڈ کنٹرول ہے یعنی جو کرپس کے اندر ویڈ ہوتی ہے جڑی بوٹن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہر بھی سائیڈ جو ہے وہ ہلپ کرتی ہے اور کنسرویشن پریکٹسیز بھی بہتر بناتی ہے نیوٹرینٹ جوز ایفیشنسی نیٹروجن جوز ایفیشنٹ کنولا یہ نیٹروجن جوز کہتا ہے مور ایفیشنٹلی اور اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ ریڈیوز کرتا ہے فرٹیلائزر کی نیٹس کو اور انوارمنٹل ایمپیکٹ کو اور انکریز کرتا ہے شیلف لائف اینڈ کوالیٹی جس میں ایگزمپل ہے اس کی ایریکٹک اپلز اور یہ رزیسٹنس کہتا ہے برو بومنگ ہے اور جو اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ یہ فوڈ بیسٹ کو ریڈیوز کرتا ہے اور مارکیٹی بیلیٹی کو بھی جو ہے وہ ایمپروو کرتا ہے بائیو فورٹیفائیڈ کراپس اس میں ایگزمپل ہے آئرن بائیو فورٹیفائیڈ بینز کی اور یہ ہائر آئرن کونٹینٹ ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے یہ کمبیٹس آئرن ڈیفیشنسی انیمیاں ٹھیک ہے آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو جیسز ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں اس کو ختم کرنے میں بھی اپنا رول پلے کرتا ہے اور فیوچر اپرچینٹیز کلائمیٹ رزیلینٹ پروپس یوزنگ سی آر ایس پی آر فارویدہ رزیسنس کلوپس ہی کہ اس کی تکنولوجی کو یوز کیا جاتا ہے اور انشور کرتا ہے یہ فوڈ سیکیورٹی کو چاہے سٹیم کلائمیٹ جنجز ہوں مائکروبل بیسٹ سلوشنز یہ ہے کہ اس نے ڈیویلپمنٹ ہوئی انجیننگ سوائل مائکروبس کی اور اس کا پروٹنشل کیا ہے کہ بوستنگ کرتا ہے یہ کلوپ پروڈکٹیوٹی اور سسٹین ایبیلیٹی کو سو بیوٹکنولوجی جو ہے اس نے کلوپ کی نیوٹریشنز کلوپ نیوٹریشنز کو انہینس کیا ہے ریزیلینس کو انہینس کیا ہے اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا ہے جو موسیلیف اگریکلچر فیوچر اگریکلچر جو کرنٹ تھے جو فیوچر اگریکلچر چیلنجیز ہیں ان کو اڈریس کیا اور اس نے جو ہے بیوٹکنولوجی نے ہیلپ کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے میں اور اس کے لیوہ انوارمنٹل امپیکٹ کو ریڈیوز کرنے میں اور جو فرمرز کے لیولیوڈ اس کو ہی امپرووڈ کرنے کے اندر بیوٹکنولوجی نے اپنا اپنا روال پلے کیا اور نیکسٹ جو ہے ہم اپنا کوسٹن کوسٹن نوبر سیس تکتے ہیں جو کہ گرین فوڈر is excellent and the इस پہستان اپنا پہستان 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 امپروving گرین فوڈر آوائیبیلیٹ پہستان فوڈیوز ریڈیوز 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 کٹے ہیں جوiah آوائیبیلیٹی اس کو آر ٹرین پہستان جو جس پہستان ریڈیوز گریزنگ پریکٹسیز یہاں پر نسیسری ہے کہ روٹیشنل گریزنگ کو بھی ایمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تاکہ اور جو ری گروتھ ہے اس کو بھی پرموٹ کیا جانا چاہیے اور منیٹرنگ نسیسری ہے اور جو منیٹرنگ رینج لینڈز کی وہ بھی نسیسری ہے جو گریزنگ پریشر ہے اس کو جو ہے ری سیڈنگ پلانٹنگ ہے ری سیڈنگ پلانٹنگ کی سیشیزی پیٹسیز اور پیدا کرنے کی سلائے پہنچین روزہ شروع کرے ہیں ایسے کو اس کی وجہ کے دے ساتھ اینکے چلی کی میلے پیشتر کے ساتھ ایسے کو ساتھ اینکے ہوگا تو آخر کارا چلی کی طرح کا سید سے پیشتر کے کتبی کنیٹی بار کے ساتھ ایسے کرنی اور یہ تھا ہاں گھرنی کو پیشتر کنیٹی بڑھنی کو جانا آخر کی کمیل ساتھ ایسے کو پس بھی کرنی پرنی و ایسے شروع کرنا تاکہ جو ایڈیو کے ویڈر سپلائی ہے فردر گلت کے لیے اس کو انشور کیا جاسکے اس کے علاوہ ایرگیشن ٹیکنیک ہیں جس میں ایفیشن ایرگیشن میٹڈز جوز کیا جاتے ہیں دیپ ایرگیشن ہے یا یہ جو ہے اس طرح کے میٹڈز میکسیمائز کرتے ہیں ویڈر جوز کو اور اس کے بعد جاتا ہے گومیر سپورٹ پالیسیز سبسیڈیز نیسیسری ایمپلیمیٹیشن پالیسیز تو سپورٹ فردر کلٹیویشن عن کیا جو سے شکریہ میں باستان د ان کو سپورٹ سپورٹ کرتے ہیں جو سے پالیسی بotsی بهارم سپورٹ سپورٹ این یا پ ladder باستان دو 검 sabemos Crohn possible manvoice أو مانسلschیز رائیس eachWAY ریسارچ اور ایسپنشن بھی ہے نیسیسری ہے سو جو بائی سسٹینیبل مینیجنگ رینج لینڈز اگر رینج لینڈز کو اس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے اس طرح کے میز لے کے اس طرح کے گماعت اٹھا کے تو ہائی ییلڈ جو پلانٹنگ ہے وہ کی جا سکتی ہے اور ڈراؤٹ رسیسٹنس فوردر سپیشیز کو جوز کیا جانا چاہیے وارٹر ریسوسیز کو امپروف کیا جانا چاہیے اور جو ہے انٹیگریشن ضروری ہے ایگرو فیرسٹری کی جس کے اندر کمینٹیز کو انوال ہونا چاہیے اور اس کے لئے گورنمنٹ کی سپورٹ کو جو اس کو سکیور کر سکتی ہے اور پاکستان کو سکنیفیکنٹلی جو پاکستان جو ہے وہ انہینس کر سکتا ہے گرین فورڈر کی اویلیبیلیٹی کو اور بیٹر نیوٹریشن جو لیو سٹاک کے لئے جو ہے اس کو انشور کر سکتا ہے سو نیکسٹم نوبر سون دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو پاکستان میں ہیں وہ انٹرنیشن سٹینڈر کے مطابق نہیں ہیں پاکستان کے پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ان فوریسٹ ایریاز کو ایمپروو کرنے کے لئے کو آ کر سکتی ہے تو اس کو دیٹیل سے دیسکس کرنا ہے پاکستان سٹیز فار پاکستان گورنمنٹ انوالمنٹ جس میں پبلک انیشیٹیز جیاد ہے کہ کومیٹی فورس منیجمنٹ اور لوکل انوالمنٹ اس کے اندر نیسیسری ہے یعنی کہ لوکل کومیٹیز کو انکریج کرنا کہ وہ پارٹیز پیٹ کریں فورسٹ کی منیجمنٹ کے اندر اور فورسٹ کو کنزارف کرنے کے لیے اور بینیفیٹس شیرنگ ایمپلیمنٹ پروگرامز ویر کومیٹیز ریسیو دریکٹ بینیفیٹس فرام در فورسٹ ریسوسی ایسے پروگرامز ایمپلیمنٹ کیا جانے چاہیے جہاں پر کومیٹیز جو ہے وہ ڈریکٹ بینیفیٹس ریسیو کرسکے ہیں حاصل کرسکے ہیں فورسٹ ریسوسی سے اور سسٹینیبل جوز کو پرموٹ کیا جا سکے ہیں نیکسٹ جو ہے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ نیسیسری ہے وہ ہے اویرنس کمپینڈ چیزیو کرسکے ہیں فورسٹ ریسوب ایمپورٹنٹ کو جو ہے وہ اس کمیت کو ظاہر کریں اویرنس کمپینڈز لانچ کاننا نیسیسری ہے جو کہ انوارمنت کی اندر فورسٹ کی ایمپورٹنس کو اور ایمپورٹنس کو جو ہے یہ وہ احمیت کو ظاہر کرے اور سکول سرکولمز جس میں انٹیگرائیٹ انوارمنٹال ایدوکیشن میں اونکیشس کنوڈ سکول سرکولمز کے اندر کلچر کنسلوریشن پرامی جنگ ایج پرامی پلانٹنگ گرائیوز وولنٹیر پروگرام ارگنائز پلانٹنگ ایمینٹس انسیرنگ پبلک پارٹیسپیشن اس میں جو ہے پلانٹنگ ایمینٹس اس کو ارگنائز کیا جانا چاہیے اور پبلک کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بھی اس کے اندر نیسیسری ہے اڈاپٹیشن پروگرامز تو انٹروڈیوز کرنا ایسی سکیم جہاں پر انڈویجوز کروائیں اور انٹریز کو مینٹین کریں سسٹینیبل پریکٹیسیز نیسیسری ہیں ریڈیوز ڈی فورسٹیشن کو ریڈیوز کرنا کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور الٹرنیٹیو میڈیریلز کو پرموٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ سسٹینیبل پریکٹیسیز کا یوز ضروری ہے جو کہ فورسٹ کے اوپر پریشر کو ریڈیوز کر سکتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ انیشیائٹیوز ہیں جس میں پالیسی اور لیگسلیشن ہونے چاہیے پروٹیکشن لاغ فورسٹ پروٹیکشن لاز انپلیمنٹ کروانے چاہیے اور سٹرکٹ لاز انفورس کرنے چاہیے تاکہ اگزیسٹنگ جو فورسٹ ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جیسا کہ ان لیگل لاغنگ سے اور انکوریچمنٹ سے اور نیکسٹ جو ہے ہم دیکھنے اس کا لینڈ جو سو پالیسیز ہیں ڈیویلپ کرنے چاہیے اسی پالیسیز جو دیکھنے چاہیے لینڈ فاری فورسٹیشن اور اس کے لیگل ریفورسٹیشن اور اے فورسٹیشن پروگرامز بہت زیادہ نیسیسری ہیں جس میں نیشنل کمپینز ہیں ریفورسٹیشن کمپینز لائک تین بلینٹری سونامی انیشییٹیو اس طرح سے جو ایک پروگرام جو ہے وہ پیٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس طرح سے پروگرام لیا گیا بلینٹری سونامی کے لیاس اس طرح کے نیشنل کمپینز جو ہے وہ بہت زیادہ نیسیسری ہیں انسینٹیوز پروائیڈ فنانشنل انسینٹیوز پار پرائیویٹ لینڈ آنرز اور بزنیسز تو پارٹیسپیٹ انیفورسٹیشن ایفرٹس کی کے فنانشنل انسینٹیوز پروائیڈ کے جانے چاہیے جو پرائیویٹ لینڈ آنرز ان کو لیے جا پھر بزنیس کے لیے ہوتا کہ وہ ایفورسٹیشن ایفرٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے انفرسٹیشن ڈیسوسٹر next is technology use utilize satellite imagery and drones for real time manipulating of the forest area جو ڈرونز ہیں اور سیٹلائٹ ایمیجری ہیں ان کا یوز بھی نیسیسری ہے تاکہ فرسٹ ایریال کو منیٹر کیا جا سکے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نیسیسری ہے کورپوریٹ انوالمنٹ انکریج کورپوریٹ سوشل ریسپونسبیلیٹی انیشیٹیوز بیزنیس فانڈ ان پارٹیسپیٹ ان فرسٹ کانسلوریشن پروجیکٹس ان ان جیو کولابریشن پارٹنرز بھی نان گوھرمنٹل ارگنیزیشنز ان جیو کولابریشن یہاں پر نیسیسری ہے کہ گوھرمنٹ جو اورگنیزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اندر اپنا رول پلے کریں اور سسٹینیبل فوریسٹری پریکٹسیز جس میں سٹیفیکیشن سسٹم آتا ہے ایمپلیمنٹ کرنا فوریسٹ سٹیفیکیشن سسٹم کو اس کی لوگن پریکٹسیز کو انشور کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایکونمیک الٹرنیٹیوز ہیں جس میں الٹرنیٹیو لیوز پروائیڈ کیا جاتا ہے کومیونٹیز کو جو کہ لوگن پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایکو ٹوریزم آئے جا سسٹینیبل فوریسٹنگ ہے نان ٹیمبر فوریسٹ پروڈکس کی اور لانگ ٹرم بھی اس کے اندر ویژن میں آتا ہے انٹیگریٹیو لینڈ منیجمنٹ جس میں ہولیسٹیک اپروچ ہے انٹیگریٹ فوریسٹ منیجمنٹ ایگری کلچر ان اربن پلاننگ ٹو کریٹ سسٹینیبل لینڈ جو سسٹم ٹھیک ہے فوریسٹ منیجمنٹ کی انٹیگریٹیو نیسٹری ایگری کلچر اور اربن پلاننگ کے ساتھ تاکہ سسٹینیبل لینڈ سسٹم جو ہے وہ کریٹ کیا جاسکے اور اس کے بعد ہاتا ہے وارٹر شیڈ منیجمنٹ فوکس آن ریفوسٹیشن وارٹر شیڈ ایڈ ایری آزots جو امپروڈ وارٹر کوالٹی ان اڈیوس TD ایرشن خج ایچینج متگیشن تو کاربن سیکوستیشن ویژے ریفوسٹیشن ایجا ان ایجا پڑانی انٹرنیشنل خراج ایمنٹ کم کمیٹمینٹس اس کے لیو ہے تا اداپٹیشن سٹیٹیجیز آن دیولاپ فوریسٹ تا ریزلین طور پلان ٹلائی میٹ ٹچینج ایمپیکٹ تکہ ایسے فوریسٹ دیولپ کرنا جو ایکو سیسٹم سرویسیز ہیں ایکو سیسٹم سرویسیز ہیں ایکو سیسٹم کی سرویسیز جو کہ فوریسٹ سے پروائیڈ کے جاتے ہیں جس میں وائٹل ریگولیشن انکلیوڈ ہے بائیوڈویسٹی آتا ہے ریگولیشن آتا ہے نیشنل ایکاونٹ میں کے اندر اور ایمپروف کرنا فوریسٹ ایریا کو پاکستان کے اندر اس کو ایک کولابیٹیو ایفٹ کی ضرورت ہے جو کہ پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان ہو سکتی ہے سو بائی کمبائننگ کمیونیٹی انولمنٹ، آویرنس کمپینس، سسٹینیبل پریکٹسیز، پالیسی انفرسمنٹ، انو بیٹیو پروگرامز اس کو کمبائن کر کے فوریسٹ کو ایمپروف کیا جائے سکتا ہے تو پاکستان سکنیفیکنٹل انہینس کر سکتا ہے اپنے فوریسٹ کو اور انشور کر سکتا ہے انوارمنٹل جو سسٹینیبلیٹی ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کو پورا کر سکتا ہے تو لاسٹ کوئیسن ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے فوریسٹ بیسٹ وائل لائف کو پاکستان کے اندر تو جو کرنٹ سچوئیشن ہے فوریسٹ بیسٹ وائل لائف کی پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ جو پاکستان فوریسٹ بیسٹ وائل لائف ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے جس کے اندر حیبیٹیٹ کلوس ہے پورچنگ ہے یا ہومین ایجین کے وائل لائف کنفلیکٹ ہیں یا کلائمیٹ جینج ایمپیکٹ ہیں تو ان تمام چیلنجز کا پاکستان فوریسٹ بیسٹ وائل لائف کو سامنا ہے تو کیسپیشن ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بینجر تائیگر ہے اسٹیک لائن ہے سنولی پورڈ ہے یا مطلب وہ بڑ سپیشن ہیں وہ ہزارت خطے میں ہیں تو جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے ایجینٹ اٹنشن کی سٹریٹیجی انٹرونٹیشن کی تاکہ ان پاپولیشن وائل لائف کی پاپولیشن کو ریسٹور کیا جساکے اور اس کو کنزار کیا جساکے بہت زیادہ نیسیسری ہے ان وائل لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ان کی ہیپیٹیٹ کو کنزار کرنا اور ان کے جو ہیپیٹیٹ لاؤس ہو جو کہ اس کو ریسٹور کرنا اور ایکسپینڈ کرنا پروٹیکٹیڈ ایریاز کو جو کہ تاکہ ان کی ہیپیٹیٹ کو انکریز کیا جیساکہ ان کی نمبر اور ان کے سائز پروٹیکٹیڈ ایریاز کو انکریز کرنا جیساکے نیشنل پارکس ہیں جو کریٹیکل ہیپیٹیٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اور کوریڈور ڈیویلپمنٹ نیسیسری ہے کریٹ وائل لائف کوریڈور کنیکٹ سپریٹی ڈیویٹیٹ سے کنیکٹ کیا جانا چاہیے جس کی وجہ سے جو اسپیشیز کیا کتے ہیں موو کر سکتے ہیں اور اپنی جو ڈیویٹیٹی ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اور ہے فوریسٹ ریسٹوریشن کیری اوٹ ریفوسٹیشن ان ہیپیٹیٹ ریسٹوریشن انڈیگریٹیڈ ایریاز تو پروائیڈ سیوٹیپل ہیپیٹیٹس فار وائل لائف ٹھیک ہے ریفوسٹیشن کو ڈیویلپ کرنا اور پھر ہیپیٹیٹ کو ریسٹور کرنا وائل لائف کی جو ہے وہ وائل لائف کو بچانے کے لئے کنظر کرنے کے لئے نیسیسری ہے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی انٹی پوچنگ میاز ان لا انفرسمنٹ انفرسمنٹنگ انکریز پیٹرولز ڈیوز ٹیکنولوجی لیکڈرونز اور کیمرہ ٹریپس پار سیر ویلینس ٹھیک ہے اس کی نکرانی کے لئے کیمرہ ٹریپس کو ٹیوز کیا جانا چاہیے ڈرونز کو ٹیوز جیسی ٹیکنولوجی کو ٹیوز کنا چاہیے سر ٹریکٹ انفرسمنٹ نیسیسری ہے انفرس کرنا وائل لائف کی پروٹیکشن اندر بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وائل لائف کی پروٹیکشن کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے لئے ریپورٹنگ ایلیگل اکٹیوٹیز جہاں پر ہو رہی ہوں اس کو ریپورٹ کرنا بھی ضروری ہے اور ہومن وائل لائف کنفلک میٹیگیشن کمینیٹی بیس سلوشن ڈیویلپ اینپلیمنٹ سٹیٹیجیز تو منیمائز کنفلکس بیٹوین ہومنز اینڈ وائل لائف ٹیک ہے اس طرح کے سٹیٹیجیز کو ڈیویلپ پھر ایمپلیمنٹ کرنا تاکہ جو ہومنز اور وائل لائف میں کنفلکس ان کو ریڈیوز کیا جیسا کہ جیسا کہ پھر لیٹر پروف فینسنگ ہے اور کمپنسیشن سکیمز ہیں ٹروپ یا لیف سٹوک ڈیمیج کے لئے اس کے بعد آتا ہے اویرنس پروگرامز لوگال کمینتیز کو ایڈوکیٹ کارنا ان کو انفرم کرنا وائل لائف کی امپورتنس کے متعلق وائل لائف کی مسئل ویڈیویشن کی مسئل ویڈیویشن کی مسئل ویڈیویشن کی مسئل ویڈیویشن کے متعلق کی نیسیسری ہے تاکہ وائل لائف کو پروٹکت کی جیسا کہ سسückسنگی بل کو ایسنس پرکسیس نیسیسری ہیں نیکس کلائمیٹ چینج عدبتیشن دیکھونی کلائمیٹ سمارٹ کنزرویشن Integrate climate change considerations into wildlife management plans Focusing on enhancing habitat, resilience and adaptation strategies Water resource management Protect and restore water resources Critical for wildlife survival Particularly in arid and semi-arid regions Water resources کو protect kana, restore kana Critical for wildlife ki survival ke liye Hasar par arid or semi-arid regions Research and monitoring Scientific research, conduct research on wildlife populations Dynamic and climate impact to inform conservation strategies Scientific research Is that necessary? Wildlife populations Is that necessary? Conduct on wildlife populations Habit dynamics Climate impacts Is that necessary? Long-commonating Establish Comprehensive Monitoring programs To track and assess Effectiveness of the conservation efforts Next Sustainable development And livelihood Alternative livelihoods Provide alternative income opportunities For communities dependent on natural resources Depends care on natural resources Depends care And rely on grassroots После ne Leaders Unsustainable practices Tele ende 큰 Across economic Ego tourism Development Ecotourism Ego tourism Waver 우리는 Chan parler Local communities جبکہ جو ریزنگ اویرنیس ہیں وہ وائیڈ لائف کونسرویشن کے مطلق یہ بھی انکریز ہوتی ہے سو ایمپروبنگ فوریسٹ بیس وائیڈ لائف ان پاکستان ریکو ایسا ہولیسٹک اپروچ ایسا ہیبیٹیٹ کونسرویشن کیکہ جو پاکستان کے اندر فوریس بیس وائیڈ لائف ہے اس کو جو ہے اس کو ایک ہولیسٹک اپروچ کی ضرورت ہے جاکہ ہیبیٹیٹ کونسرویشن پاکستان کو ڈریس کیا جائے سکے اور ڈیوینٹی پوچنگ مئیرز ہیں اس طرح کے اقدامات کیا جائے سکے ہمین وائیڈ لائف کنفلکٹ میٹیگیشن ہے یا کلائیمٹ چینج آڈاپٹیشن ہے ریسارچ نیسیسٹی ہے انٹرنیشن کولابریشن نیسیسٹی ہے اور اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیویلپنٹ نیسیسٹی ہے وائیڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی سیف گارڈ اس دیوارس وائیڈ لائف سپیشیز ہے ان کو اپنا کر ان کو امپلیمنٹ کروا کر پاکستان جو ہے وہ سیف گارڈ کر سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے اپنی مطلب وائیڈ لائف کی سپیشیز کو اور اس طرح سے اپنی لونگ ٹرم سروائیول جو ہے ان کا نیچرل بھی تیرس کے اندر اس کو بھی انشور کا سکتا ہے